وطنِ عزیز میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کے لیے زندگی اجینر بنا دی حارون آباد جو کہ ذریعی علاقہ ہونے کے سبب پسماندہ ہے عمام روزگار کی کمی اور مہنگائی کے وجہ سے دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا حارون آباد سے ارشد علی کی ریپورٹ روپیہ کی قدر میں رکار کمی پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سیلز ٹیکس میں اضافہ اور بجلی کی نرخوں میں اضافہ یہ ہیں وہ خوف ناخبریں جو محدود آمدن کے حامل پاکستانی روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں حارون آباد کے تاجروں سے بات کریں یا عام شہریوں سے ہر کوئی اس بے انتہا مہنگائی سے تنگ ہے زندگی کی دوڑکوں برقرار رکھنے والی ضروری ایشیہ بھی لوگوں کی پہنسے دور ہو رہی ہیں شہر کے مرکزی کاروباری مرکز کے تاجروں کا کہنا ہے مہنگائی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری آمدن متاثر ہو رہی ہے اوپر سے بجلے کے بلوں کے ساتھ ساتھ بینکوں کی جانب سے مہاکہ میں اضافہ اور دوسرے اخراجات میں بھی بے اپنا اضافہ ہوا ہے تو لیبر بھی زیادہ طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت معاملات سخت ہو گئے ہیں کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں اور غریب آدمی تو کھانے سے تنگ ہو گیا ہے ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے اب تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ دو دن کا اکٹھا پکا لیں اور اسی پہ گزارت کر لیں تاجروں کے اخراجات اور منافع کا توازن بری طرح متاثر ہوا ہے دوسری طرف عام آدمی سے بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اب ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں مہنگائی اس وقت ملک کے اندر بہت زیادہ ہے کوئی چیز مل نہیں رہی اور غریب آدمی جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے میری مجودہ جو حکومت ہے یہ نگران حکومت ہے اس سے بھی ترخواست ہے کہ وہ مربانی کرے وہ ایسے فیصلے کرے جس سے غریب آدمی کو رلی مل سکے خارون آباد کی عوام اس وقت کسی مسیحہ کے انتظار میں ہے جو ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مایوس ہو چکی ہے کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غری حارون آباد